یہ اس نہج کے اوپر بہت ہی افسوسناک ہے بہت اتنا افسوسناک ہے کہ کس طرح مسلم ملک کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اس قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو اعلیٰ ترین سیول اعزاز دے رہے ہیں قبام متحدہ اس کے اوپر بات کر رہی ہے اور ہر فورم کے اوپر اس حوالے سے بات اٹھائی جارہی ہے لیکن پتہ نہیں اب یو اے ای کس سوچ کے تحت یہ دہری اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینی تذیعہ کار زید حامی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ زید صاحب آپ نے اپنا وقت دیا زید صاحب متحدہ عرب امارات کا مودی کو اس نہج کے اوپر اعلیٰ ترین سیول اعزاز دینا یہ تمانچہ نہیں ہے اوائی سی پہ اور تمام ممالک پہ مسلم ممالک کے بھائی انٹرسٹ از فرسٹ دیکھئے یہ سب سے بڑا تمانچہ تو پاکستان کے فورن آفس پر ہے ہماری ڈپلومیسی پہ ہے ہماری گوھن ہے یہ میڈلیز کے یہ ممالک تو پاکستان کا بیک یارڈ ہوا کرتے تھے پاکستان نے بیلڈ کیا ہے ایمرٹ ائر لائن کو پی آئی اے نے بنا کر دیا ہے ایک زمانے میں ہمارے اتنے اچھے تعلقات ان کے ساتھ تھے ان کی تمام سیکیورٹی اور ایکانومی ہمارے کنٹرول میں مگر تو ہم ان کو لوس کیسے کر گئے نواز شریف نے اپنے دور میں چار سال تک کوئی وزیر خارجہ نہیں لگایا یہ اس پرانی سبورجن کا نتیجہ ہے اس پرانی غبتاری کا نتیجہ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ملکوں کے ساتھ تعلقات کلٹیویٹ کیا جاتے ہیں انویسٹ کیا جاتا ہے اگر ہم کمزور ہیں آج تو ہم ملٹیرلی اور ڈیفنس کے لحاظ سے تو مضبوط ہیں پوری مسلمان دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے ڈیفنس پیکٹس کیے جاتے ہیں ڈیفنس ایگرمنٹس بنا جاتے ہیں ابھی بھی یو ای ای کے اتنے سارے قیجٹ ہمارے پاس آکے پی اے میں ٹریننگ لیتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم نے اپنے ڈیفنس کولابریشن کو ایک نیشنل جوائنٹ سیکیورٹی پیکٹ میں یا رینجمنٹ میں کنورٹ ہی نہیں کیا ہم نے سارا محاذ چھوڑ دیا انڈیا کے لئے جو انویسٹ کرتا رہا ان تمام لیڈرشپ کی اوپر پچھلے پانچ دس سال سے انویسٹ کر رہا ہے سعودی عرب کا بادشاہ ایک وقت میں انویسٹر تھا سعودی عرب کا انڈیا کے اندر آج وہ بادشاہ بن گیا اس وقت اس کو کلٹیویٹ کیا تھا کیا بلیک میل کرتے ہیں اس کو کیا 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 آیاشیوں کی عادت ہے ان عربوں کی کیا کہاں کہاں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہاں استعمال کر رہے ہیں انڈیا کی بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے ان عرب شہزادوں پر انویسٹ کرنے کی اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق مسلم امت سے نہیں ہے ان حکمرانوں کا کوئی تعلق مسلم امت سے نہیں ہے مسلم امت وہ ہے جو فلسطین میں پتھر مار رہی ہے وہ ہے جو عراق اور شام میں حگرت کر رہی ہے اور تخلیف اٹھا رہی ہے وہ ہے جو یمن میں ہکی پیاسی مر رہی ہے اس پر بم بم مارے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم امت جو کشمیر میں آج کر فیوم ہے مسلم امت سلامت ہے مسلم امت ایک دوسرے کا دکھ محسوس کر رہی ہے آپ یہ نہ کہیں کہ مسلم امت مر گئی مسلم امت زندہ ہے یہ حکمران خائن و غدہ ہیں جن کا امت سے کوئی تعلق نہیں یہ وہ حاشمی ہیں جو بیک رہے ہیں عبرو اتین مصطفح جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا جی زید سب فروری میں بھی سوشمہ سوراج کو انہوں نے یو اے ای نے ہی بلایا تھا آئی سی کے فورم کے اوپر تب سے اب تک پاکستان کس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا تھا کہ آج اس نہج کے اوپر جب پوری دنیا اور سپیشلی پاکستان مودی کے خلاب بات کر رہا ہے لیکن وہ جبیاں لگا رہے ہیں مودی کے ساتھ ہماری فورن پالیسی ہے کدھر ویرے زار ڈیپلومیس آپ کو کشمیر اس کرائیسس کے اندر ریالیٹی چیک نہیں ہو گیا ابھی تک ایک اپنا دھول پیٹنے والے کامیاب تفارت کا اس کا نیٹ ریزلٹ تو کرائیسس اور میدان جنگ میں پتا چلتا ہے کہ تمہاری پرفومنس کیا پچھل ایک سال میں کیا پرفومنس آڈیٹ کریں نا پرفومنس آڈیٹ کا آپ کون کھڑایا آج آپ کے ساتھ تشمیر کے معاملے تھے اور یہ قوم کو انہوں بنا رہے ہیں بے وقف بنا رہے ہیں پوری قوم کو کہ ہم نے اقوام متحدہ سے بات کر لی تو سفیروں سے بات کر لی تو فلانے نے پڑے جناب تشمیش کا اظہار کر دیا اور ہمارے کشمیر کے معاملے پر کوئی پریشر ہم انڈیا پر پیلڈ نہیں کرتے ابھی اوائی سی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اوائی سی کا فورم بلوانا چاہیے یہاں پر اجلاس بلانا چاہیے تو یہاں سے اس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں تو پھر اس سے تو ہم بھول جائیں کہ اب اوائی سی فورم ہمارے لیے ختم ہو گیا فیوچر میں اوائی سی کا فورم واقعی ختم ہو گیا آپ کو اس لیے یاد ہوگا کہ دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے ملیشیا نے ٹرکی میں جا کے بات کی کہ اب پاکستان ٹرکی اور ملیشیا کو اپنا الگ بلوک بنا لینا چاہیے اچھا یہ بات ملیشن پرائم منیسر نے کہی مہاتیر محمد نے انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ پاکستان ملیٹرلی سٹرونگ ہے ٹرکی اور ملیشیا ایکنومیکلی سٹرونگ ہیں اور ہم مل کر اپنا بلوک بنائیں تاکہ پھر ہم دنیا میں انفلوئنس کرنا شروع کریں ایک پاور بلوک ہمارا ہو کلیکٹیو سیکیورٹی ایریزمنٹ ہو ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے ہماری فوجیں ڈپلائیں ہو ایک دوسرے کے ملک کے اندر جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہو نیٹو کی طرح ہم تین ملک شروع کریں باقیوں کو بھی ہم شامل کر لیں گے گوائی سی کہ قیادت عربوں کے ہاتھ ہے اور عرب جو یہ عبرو دین مصطفیٰ پیچ چکے ان سے کوئی توقع خیر کی نہیں کی جا سکتی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی یہ بات جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں میں ایک گروہ دوبارہ آج یہ سارے مودی کے پجاری جو ہیں یہ بد پرستیاں مندر بن رہے ہیں جوئے یہ کے اندر سارے بڑے بڑے شہزادے بیٹھ کے جے شری رام پکار رہے ہیں جس جے شری رام کو کہنے کے اوپر ببا کیے جا رہے ہیں مسلمان ہندوستان میں یہ بڑی خوشی سے ہندو پادریوں کے ہندو پندتوں کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ بانگ کے جے شری رام کر کے بدوں کی پوجہ کر رہے ہیں سعیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں کی جماعت دوبارہ مشرک نہ ہو زیادہ صاحب لیکن وجہ کیا ہے ہم سعودی عربیہ ہو یو اے ہو عرب موالک ہوں وہ ہماری پالیسی کے خلاف چلیں ہم ان کے ساتھ اس طرح جارہانہ یا جو سٹرانگ احتجاج ہے وہ ریکارڈ نہیں کروا پاتے وجہ کیا ہے آخر یہ ہسٹری رہی ہے آپ نے اپنا ریلیشنشپ ان کے ساتھ بھیک مانگنے کا رکھا ہوا ہے آپ کے لاکھوں لوگ وہاں پہ صرف مزدور ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ جاتے ہیں ریاستی سطح پہ پیسے مانگنے جاتے ہیں مفت میں سیل مانگتے ہیں انویسمنٹ مانگتے ہیں آپ انہیں آفر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں حالانکہ جیسے کہا کہ ہم ان کو توٹل سیکیورٹی آفر کر سکتے تھے ہم ان کا توٹل سیکیورٹی امبریلا کریٹ کرتے ہیں ان کی پر ان کو آفر کرتے ہیں کہ جوئنٹ دیفنس پیکٹ میں ہمارے ساتھ آؤ ہمارے نیوکلئر ریپنس تمہیں ڈیفنڈ کریں گے ایسا کوئی ایگریمنٹ ہم نے نہیں کیا ایسا کوئی بیکٹ نہیں بنایا ہم نے ان کو ڈیپنڈنٹ نہیں کیا اپنے اوپر اگر ہم ان کو مجبور کرتے کہ ان کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہوتی پھر مجالزی کے لیے ہمارے خلاف بات کرتے جنرل راہیل کو ہم نے بہت بھیجا اس مقصد سے بھیجا تھا پاکستان کا جنرل اسے لیڈ کرے اس پورے پوجیک کوئی شوٹ ٹاؤن کر دیا گیا ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹیو بھی نہیں ہے اس کو سٹرنٹن کرنے کا اگر ہم اپنی فوجیں بھیجتے ہیں اس کے اندر اس کو ہمارا جنرل تھا وہاں پہ وہ کنٹرول کرتا ہے اسی لیے اس پورے الائنس کو ڈیویلپ ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوتا پھر مجالتی کسی عرب ملکی کہ پاکستان کے خلاف بات کرے اسی لیے اس کو سابوٹاج کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور ہم تماشا دیکھتے رہے ہم نے کچھ انیشیٹیو بھی نہیں لیا کوئی انیشیٹیو کبھی سنا آپ سے پاکستان ایک سال میں پچھلے کہ اس سرٹی فور ملکوں کے الائنس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس کو سرنسن کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ میں کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو یا کوئی ایفرٹ کیوں ہمارا نزدیک پر پرائیٹی نہیں آج کام آنی تھی وہ انویسمنٹ ہمیں اگر ہم کر لیتے تھے لیکن اس میں ایران کی بھی آ جاتی ہے کہ وہ ایران کے خلاف تھا اور اس میں ہم ایران کے ساتھ بھی کھل کر سامنے نہیں ہیں اور ارم والے کے تحادی بھی ہیں ہم نے بھی سینٹرل پولیسی رکھی ہوئی ہے نا زیل صاحب ہم نے سینٹرل پولیسی رکھی ہوئی ہے ہم کب گئے یامن کی جنگ میں دنیا کو ڈیکلیئر کر دیا ہم کب گئے یامن کی جنگ میں پاٹسپیٹ کرنے کے لیے بیلنس کیا جا سکتا ہے ریلیشنشپ پر ایران پر دنیا جہان کی سینکشنز لگیں اس کے باوجود اس نے خود نیٹو کے اندر سے الائنسز بنا لیا یورپ سے تحاد کر لیا امریکہ اس کے خلاف تھا نیٹو کو توڑ دیا اپنے روز سے چائنا سے دوستی رکھی بھی جواز ضریف کے ڈپلومیسی دیکھئے کیا ماننا پڑے گا جواز ضریف نے جس طرح ایران نے امریکہ کو پیچھے اٹھایا پوری جنگ اپنے اوپر مسلط ہوتے ہوتے روک دی وہ سب ڈپلومیسی سے کی ہے نا ایران نے جنگ تو نہیں کیا یہ سب کام ہم بھی تو کر پکتے تھے نا اگر ہمارے پاس کوئی فورن آفیس ہوتا وزیر خوارجہ ہے ہمارے پاس جو میں خوار کر رہے ہیں دنیا میں خوارجہ تو نہیں ہے زیادہ سب وہ اس معاملے کے اوپر تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اب جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے لیکن اب ہم نے سمجھانا کیس طرح ہے ڈپلومیٹیکلی آپ سمجھیں آپ کو مجبوری ہے کہ آپ کو ان کی تعریف کرنی ہے میری مجبوری نہیں ہے نا میرا پہلا سوال یہ ہے مجبوری نہیں ہے جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں میں اس کی روشنی میں کر رہا ہوں کہیں اگر آپ اپنے دوستوں کے آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ ڈائریکٹلی دشمنی تو نہیں لی جا سکتی نا یو ایک کو سمجھانا پڑے گا اس پر آپ کوئی میسج یا پیغام دینا چاہیں کہ کس طرح پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب انڈیا 370 کر رہا تھا تبدیل پاکستان حکومت کو پتا کیوں نہیں چلا پہلے تو مجھے اس کا جواب دے نا اچھا اگلے اتنی نا یا مجرمانہ غفلت ہے یا غداری ہے تیسرا مجھے الیمنٹ آپ بتا دیں آپ اتنی بڑی ریاست ہیں اتنی بڑی فورن پالسی چلا رہے ہیں آپ کا پتا نہیں لگا کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے کس میر میں وہ چھپکے کیا تھا اس نے وہ تو اس نے امریکہ کو بھی چکمہ دے دیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بتایا تھا ان کو آن بورڈ لے کر دیا چکمہ نہیں دی آپ بے وکوف بنے یا وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بے وکوف بنے تو مجرمانہ غفلت ہے پر اگر بے وکوف نہیں بنے اور آپ کو پتا تھا کیونکہ فخر امام صاحب کیسے کہیں یہ بات ٹی وی کے پروگرام سے کہ ہم کو پہلے پتا تھا تو پھر یہ مجرمانہ غفلت نہ ہوئی اچھا عزیز سب ناشا صاحبہ ایک پارلیمنٹیرین ہے یوکے کی وہ آزاد کشمیر سے ہیں انہوں نے خط لکھا تھا بیس اوگس کو یو اے ای کی حکومت کو کہ بھائی اس کے اوپر نظر سانی کریں آپ انہیں سپیشل ایوارڈ نہ دیں پاکستان کی جانب سے اب دفتر خارجہ یا یہاں سے کوئی خط ہونا چاہیے سٹیٹ لیول کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ واپس لیں آپ نے کیوں دیا ہے قاتل کو جسے پاکستان اور اسلامی موالی قاتل کہتے ہیں آپ پہ ریئے احتجاج بھی نہیں کرتے ان میں اتنا دم بھی نہیں ان سے مجھے کسی خیر کی کوئی امید نہیں ہنے کہانا کہ مجرمانہ غفرت تک ہوتی تو بات میں مان لیتا ہے کیونکہ اس کو ترمائن کرایا جاتا ہے تو آپ بھی ٹھیک کر لیتا ہے اپنے آپ کو ان کو ترمائن بھی کرایا جا رہا ہے یہ تب بھی نہیں کریں گے یہ صرف صرف اور صرف بے وقوف بنا رہے ہیں قوم جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ سے لاعلم نہیں تھے ان کو معلوم تک کیا ہونے جا رہا ہے پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اب جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دشمن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وقت بہت زیادہ پانی سر کی اوپر سے گزر جو بہت شکریہ زیادہ حامیز صاحب سینئے تذیعہ کار آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کو